بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اس ویڈیو کے اندر ریسنٹلی جو بارہ اگست 2024 کو ایک پروٹیسٹ کیا گیا جی سکس پارہ مارکیٹ میں بیسیکلی یہ پروٹیسٹ کیا گیا کہ جتنے بھی انویسٹر ہے آئی سمارٹ کے جو کیک انویسمنٹ ادارہ تھا اس کو لے کر کہ ہمیں ہمارے کسی طرح پیمنٹ دے دی جائے اس کے جتنی بھی تفصیلات ہیں انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ بہت سے میرے بھائی پوچھے تھے کہ ایسن بھائی آپ نے کہا تھا کہ میں بھی آنگا لیکن آپ نہیں آ پائے اس کا انصر یہ ہے کہ میں نے بالکل ریڈی تھا میں نے اپنا ٹرائپورٹ وغیرہ بھی ریڈی کی ہوا تھا اپنا جو بھی کیمرہ وغیرہ معاملات ہیں سب کچھ میں نے گاڑی میں رکھا تھا بدقسمتی سے میرے نانا بوکی اچانک طبیعت خراب ہوگی ان کو لے کر میں زیادہ دور نہیں نزدیک کے ہسپٹل ہولی فیملی میں ہی تھا اور میں سارا دن وہا رہا ہوں اور آل موست میں رات کو آٹھ بجائے ہوں اب ظاہر ہے کہ یہ نانکا آپ کا ہمیشہ امی کی طرف سے لگتا ہے اور اگر نانکے کی بات نہ مانے جائے تو ڈیفینیٹلی آپ نے پھر امی کی بات نہیں مانی اور امی نراز ہو جائے تو آگے انسان کا کوئی کام نہیں ہوتا میں نے کوشش کی تھی کسی بھی طرح آزنے کہ لوں بارحال وہ مجھے وہاں پہ کھڑا ہونا پڑا میں نہیں آسکا اور پھر یہ ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے جو بھی معاملہ سارا ہوا ہے میں انشاءاللہ اس کی ایک کبریج کر دوں گا سو ابھی میں ویڈیو کو سٹارٹ کرنا ہوں بینہ کسی ٹائم کو ضائع کیے چینل میں فرس ٹائم احسنا کے انفرمیٹری ویڈیوز آپ لائک کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ابھی آتے ہیں ٹو دی پوائنٹ دیکھیں آہ جو بارہ اگست کو جی سکس اپارہ مرکیٹ میں بسکلی نیاب کے آہ ہیڈ آفیس کے نزدیک سمجھ لیں آپ یہ جو ہوا مظاہرہ پروٹیسٹ ہوا ایک پیس فل پروٹیسٹ ہوا اور اس میں بڑے بڑے عمر کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے وکیل بھی تھے اور بڑے پڑے لکھے لوگ بھی تھے ٹھیک ہے اور الٹیمیٹلی جو ہے پروٹیسٹ جب ہو رہا تھا تو سمپل تھوڑے بہت نعرے بازی بھی ہوئی اور ڈیفرنٹ کچھ کلپس آئے میرے پاس کچھ سات منٹ کے کچھ نو منٹ کے برحال ایک پروپر کلپ بھی ہے چار سے سوہ چار منٹ کا جس کے اندر وارث عظیم سار کی ساری آڈیو کا جو ایک پیغام ہے یا وہاں پہ جو کچھ بھی ہوئے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہے کہ ایک تھوڑی بہت نعرہ بازی ہوئی جو کہ ہمیں ہمارا انصاف چاہیے ہمیں ہمارے پیسے دوں ہم پاکستانی ہیں سمپلی یہ جو ہوتے ہیں تو یہ بالکل ایک جائز کی آتک ہے اگر ایک کسی چیز کی وائلیشن نہ ہو ایلٹیمیٹلی ایک ان کا اہلکار آتا ہے اور پھر بات کرتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو کیا مسئلہ سب جمع ہے تو پھر اس کے انتیجے میں وارث سار نے ان سے بات کی کہ ہمیں آپ کسی اوفیشل کو بیجی ہیں ہمیں ان سے بات کرنی ہے اس طرح شوکت مربط کے کیس میں فلان فلان بارال وہ اندر گیا اس نے بات چیت کی اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چار بندوں کے کمیٹی پر آ کے اندر آ جائیں اب وہ چار بندوں میں ایک وارث عظیم سار ایک جو ہے اللہ بھالا کرے خواتین تھی ٹھیک ہے میں نام نہیں لوں گا اور ایک اس کے علاوہ جو تھے ایک پشاور سے تھے حاجی صاحب تھے اور اس کے علاوہ ایک اور شخص تھا ٹھیک ہے اب نام میرے میں سے اس وقت نکلا ہوا ہے ان چار شخص کی کمیٹی بنتی ہے پھر وہ ان کو اندر بلائی جاتا ہے اور وی آف ٹاکنگ ان بندوں کے بقول بتایا گیا ہے کہ ڈریکٹر کا جو کہ نیب کا ہے بہت اچھا تھا انہوں نے بہت اچھا ٹریڈ کیا بہت اچھا ان سے بات چیت کی بہت اچھے احسن انداز میں ان لوگوں سے بات چیت ہوئی اور سارے معاملات ہوئے ان لوگوں نے اپنا مقدمہ رکھا کہ اس طرح ہم انویسٹر ہیں ہمیں ہمارا پیسہ چاہیے ٹھیک ہے اور پھر یہ معاملات چلتے چلتے پھر نیب نے ان لوگوں سے کہا کہ جو اندر کمیٹی گئی تھی کہ بھئی ہمارے پاس جو کلیم ہے ہم جترے بھی ہم لوگوں نے الگیریسنز لگائے ہیں شوکت مروت پر ٹھیک ہے آپ سب لوگ آئے ہیں کمیٹی کی صورت میں ہم وہ سب ہٹا دیں گے ہمیں یہ ایک چیز کلیر کر دے بلکہ دو چیزیں پہلی چیز یہ ہمیں کلیر کریں کہ ہمارے پاس 3.5 to 7 جو ہے نا بلین کا یعنی کہ تین ساڑھے تین سو کروڑ تک جو ہے نا ہمارے پاس کلیم ہے اس کے اگینس شوکن مروت کے آئی سمارٹ کے اگینسٹ تو ہمیں یہ پی کر دیں جن جن لوگوں نے کلیم کیا ہم اس کو سب کو خود ریٹائن کریں گے صحیح ہے اور دوسرا جنوں نے ابھی تک نیب میں ریکویسٹ نہیں دی اور ایف آئی آر نہیں کٹوائی وہ جنرل پبلک جانے پھر یہ شوکن مروت جانے لیکن ان کا بھی ہمیں لکھ کر دے گا کہ میں ان سب کو ریٹائن کروں گا صحیح اب یہ جو پہلے بات ہے کہ یہ تقریباً تین ساڑھے تین سو جو کروڑ بنتا ہے یہ ہمیں اس نے بقول جو ان لوگوں کے بقول بتایا گیا کہ ستر کروڑ اس نے پی کیا ہوا ہے شوکن مروت نے ان کمیٹی کے بقول جو آس پاس کے لوگ تھے ان کے بقول بتایا گیا تیس کروڑ اگر وہ کہتے ہیں اور یہ پیک کرتا ہے تو ایک ارب اس نے ہمیں پیک کیا اور اس کی ہمیں یہ پہلی شوٹی اس نے اپنی کمپلیٹ کر لی پھر بقایا کی جو پیمنٹ ہے یہ ہمیں انسٹالمنٹ کریں سال دو سال کے عرصے میں کمپلیٹ کریں ٹھیک ہے اور جتنے ہمارے پاس کلیمز ہیں ہم ان بندوں کو خود ریٹائن کریں گے سب کو ٹھیک یہ ایک سیچویشن دوسری یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب میں اور آگے پیچھے درخواستیں دی ہوئی ہیں اب پہلے دوسری سیچویشن جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے وہ ان کے بارے میں بھی تم یہ شوکت مرمت لکھ کے دیں آپ کو کہ میں جو ہے کسی بھی طرح ان سب کی پیمنٹ دوں گا جہاں سے بھی دوں جیسے بھی دوں ٹھیک ہے میں لوگوں کو دوں گا تو نے اب نے کہا ہے کہ انیس طریق کو اس کے اگلی ہیرنگ ہے کوٹ میں ہمیں یہ کوٹ میں ڈوکومنٹ ڈوکومنٹیشن ریٹن لکھ کر دے ٹھیک ہے یعنی ایک ڈوکومنٹری دے ریٹن فارم میں لکھ کر دے کہ بھائی ایک تو میں آپ کو یہ جو کلیم آئی ہوئے ہیں وہ دوں گا ایک جو پہلی کس ایک عرب کی آلموسٹ بن گئی دے دیا ہے یعنی ستر کروڑ دے دیا ہے تیس کروڑ دے کے ایک عرب کمپلیٹ ہوتا ہے پھر میں دو سوا دو یا ڈائی کروڑ جو اور بنتا ہے کلیم کے اکورڈنگ جو لوگوں نے کلیم کی ہوئے ہیں کہ ہمارا پیسہ یہاں پہ ڈوبا ہو وہ ہمیں سارا یہ ناب کو کلیر کروں گا ٹھیک ہے ریٹن میں اور دوسرا ریٹن میں یہ لکھیں کہ میں جتنی میں جنرل پبلک ہے ان سب کو ان کے پیمنٹ ریٹن کروں گا صحیح ہے تیس دنوں میں سار دنوں میں ٹھیک ہے جتنے بھی وہ لکھتا ہے اور پھر ہم اس کو پر جتنے بھی ہماری طرف سے الیگیشن لگی ہیں کہ یعنی یہ کہ یہ پوزنس سکیم چلا رہا ہے یہ فروات کر رہا ہے ہم سب کچھ ہٹا لیں گے اور ٹھیک ہے آپ سب بھی آئے ہیں آپ سب ہمارے بین بھائیں ہیں تو یہ اس طرح کے مملات چلیں گے اس کے علاوہ تیسری اہم چیز لوگوں نے مطالبہ کیا جو کمیٹی کے تھے کہ بھئی آپ شکت مروت کو سامنے بٹھائیں تو نابو نے کہا کہ آئیے ہماری کسٹیڈی میں ہے سمپلی آپ رول کو فولو کریں قانون کو لا کو فولو کریں آپ کوٹ سے اوڈر لائیں سامنے آگے بیٹھ کے اس کے گفتگو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بارحال شکت مروت کو ان کے سامنے نہیں بٹھایا گیا اس کی بیسک وجہ قانون بھی ہے ظاہر ہے وہ کوٹ اوڈر لانا پڑتا ہے کہ بھائی اس سے ملاقات کے لیے اچھا اب یہ جو ساری باتیں ہوئیں یہ شکت مروت کی جو ہے نا پیٹ کے بیچے ہوئی ہیں شکت مروت کو اس چیز کا نہیں پتا ٹھیک ہے اب جو نابو نے نکال کے ہم شکت سے بات یہ شکت کریں گے اور پھر شکت اس چیز کی حامی بڑھتا ہے миреٹین میں لکھ کر دیتا ہے یا نہیں دیتا ان اس کی کوٹ کی ہیڑنگ میں اگر وہ ڈک کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں لکھ کر دیتا تو پھر وہ جو چار بندوں کے ٹیم گئی تھی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بلا کر winter میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے اگر تو نہیں لکھ دیتا ہے اگر تو لکھ دیتا ہے تو ٹھیک ہے پھر کافی آ تک ہمیں معاملات بہتی کی طرف نظر آنا شروع ہو جائیں گے اگر ان کیس وہ نہیں لکھ کر دیتا تو ہم پھر کیا کریں گے ہم آپ جو چار مندوں کی کمیٹی یا کورٹ سورٹر لائیں آپ شکرد مروت سے ملاقات کریں اس میں سپیشلی وارث زیم سار بھی ہیں اور پھر آپ شکرد کو سمجھائیں گے کہ بھائی اب یہ جو معاملات بہتی کی طرف جا رہے ہیں اب تم زدنا پکڑو اور اس طرح بھی معاملات ٹھیک ہے تو اس کی طرف ایکسپٹنس کرو اور پھر باہر آ کے جو بھی ملاد کرنے کا کریں فی الحال ابھی انیس طریق تک انتظار کرتے ہیں کوٹ کی ہیرنگ میں اگر تو شوکرد مروت لکھ کر دیتا ہے کہ میں آپ کے پاس جتنا بھی میرا کلیم ہے وہ بھی کروں گا بشاک انسٹرولمنٹ کی مد میں ہے یا کچھ ایڈوانس ہے پلاس جنرل پبلک ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہم ان کو بیٹان کروں گا سیسٹی ڈیز میں سیوٹی ڈیز میں آہ تھرٹی ڈیز میں تو وہ بھی میریٹرن میں بھی بائے ائر کدھر بھی سفر نہ کر سکے اس کے علاوہ یہ بائے آہ ہماری زمین کے تھرو زمینی راستے کے بھی تھرو کہیں بھی نہیں بھاگے گا اس چیز کی انہوں نے کہا ہے کمیٹی والوں نے کہا آہ نیب والوں کو کہ بھئی آہ انسان ہے ظاہر ہے آہ اس طرح کی ایکٹیوٹی پرفارم کر سکتا ہے کسی بھی طرح کی تو ان چیزوں کی آہ لکھنا ہے خیال کہ یہ کسی بھی طرح سے یہاں سے باہر نہ جائے تو کسٹیڈی میں زیادہ بہتر ہے آہ ایس کمپیر ٹو اگر وہ اپنے گار میں ہے گار میں ہوگا تو کوئی نہ کوئی سر پھیرا آہ انویسٹر ٹھیک ہے ظاہر ہے لوگوں پہ امٹ لگی ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی پرفارم ہو سکتی ہے اگر تو یہ اندر اندر کسٹیڈی میں رہ کے سارے معاملات کرتا ہے تو یہ شوکر مروت کے لیے ایک سیف اور بیسٹ اوپشن ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں منیج کر سکتا ہوں فلان 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 گارڈ وغیرہ راہ کر یہ وہ فلان لیکن نیب ہمارا ایک قومی دار ہے اور سپیشلی حفاظتی کے طور پر بھی ایک اچھا انہوں نے آہ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے شوکر مروت کو اس وقت تک ڈیفنیٹلی وہ باہر ہوتا تو کافی اس کی بری سیچویشن ہو جاتی لیکن ابھی یہ ساری سیچویشن ہے ابھی انیس طریقی ہیرنگ جب تک نہیں ہوتی اور ہیرنگ کے اندر کیا شوکر مروت یہ کی کی شرائط کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر نہیں کرتا تو پھر کمیٹی کو اگین سے بلا کر کورٹس اوڈر آہ لانے کے بعد میٹنگ کروانے کے بعد شوکر مروت کو کیا سمجھایا جاتا ہے کیا نہیں سمجھایا جاتا اور شوکر مروت کیا اس آہ کو ایکسیپٹ کر کے آہ لوگوں کے گھروں میں جو ایک طرح کی قیامت برپیہ اس کو رکنے کی کوشش کرے گا اور کیا وہ اپنے معاملات کو اسی طرح جو ہے نا لے کر چلے گا جیسے اس نے ماضی میں کیا اور لوگوں کو ریٹن کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ اب انیس دیکھ تک ایک بے حد بے سبری سے انتظار ہے یہ کل کی ساری قبرش تھی ساری اور اس کے علاوہ کوئی پوئنٹ میرے حال سے آئی ٹھنگ میں نے مس نہیں کیا اگر تو مس ہو رہا ہوا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں اپ ڈیٹ کر دوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب تک آپ کی پیونٹ بحفاظت پہنچائے دیجئے جا عزت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ